موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا مزمان محمد حمزہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں میرے اس پروگرام محمد حمزہ کے مہمان میں انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ٹائم میں نایت کیا ہمارے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے ہم ان کو سن کر بڑے ہوئے ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں محترم جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اسلام علیکم اسلام آپ کا بھی بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کا تحسین صاحب کا حسن صاحب کا اور رہیم علی صاحب کا گلاس گو سی اور سب سے بڑھ کر ہمارے زفارشد صاحب کا کنیرہ سے آپ کا بہت شکریہ باب علیب کی تمام ٹیم کا تینکیو صاحب آج کا انٹرویو میں ہٹکے کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا زفر بھائی نے کہتا ہے کچھ سوالات انہوں نے مجھے لکھوا دیئے تھے اچھا بھائی یعنی خطرناک سوالات ہیں جی 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 کنیرہ سے سوالات ہیں تو انہوں نے کہا کہ تسلیم بھائی سے پوچھے گا کہ بچپن میں ہی آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ بڑے ہو کے نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میں کلاس فائیو میں تو مجھے یاد ہیں میں تقریری مقابلوں میں شریک ہوتا رہا میٹرک تک شریک ہوتا رہا اس کے بات بلکل بھی زیم میں نہیں تھا اکاؤنس این فائننس میری پیلڈ تھی وہی میں نے تعلیم اسی میں اصل کی اسی میں جوب کی لیکن یہ بس گھر کا ماحول تھا میرے مرشد کا گرم میرے والدین تو میں نات سے جوڑا اور اس انداز سے جوڑا پھر آگے محنت کرتے چلے گئے اور سب سے بڑھ کر کرم نوازی ہوتی چلی گئی تو کبھی بھی ایسا ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس طرف آؤں گا پہلی محفل پھر آپ نے کاب پہلی محفل ہمارے علاقے میں جناب وہ بارہ ورزہ محفل ہوتی تھی تو میں اس میں جایا کرتا تھا شوق سے تو وہ مجھے کہتے ہیں اکرم مجاہد صاحب ہوتے تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اچھی آواز ہے تمہاری تو اچھا چیرہ ہے تو تم کچھ مائک پہ آؤ کچھ پڑھو نات پڑھو تو میں نے وہ کمپیلنگ شروع کرتی اس طرح کچھ اشار یاد کر کے کچھ روایات یاد کر کے علماء ہوتے تو میں ڈرتا تھا بہت کہ مجھ سے کئی کوئی غلطی نہ ہو جائے یہ احساس مجھے شروع سے ہے اور اب تک ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو کیوں یہ بڑا نازک راستہ ہے کہ آپ ہلکا سا بھی ڈگمگائے تو وہ اس کا نقصان بہت ساگا ہے تو سری سویل میں آپ کے کوئی استاد بھی استاد ایس سچ نہیں مدلہ ہم نے اپنے بزرگوں سے شہریار قدوسی صاحب اختر صدیدی صاحب یہ بہت بڑے لوگ اس وقت تھے تو سیکھا دیکھ کر تو بقاعدہ سکھانے کا ایسا کوئی انتظام ہمارے ہر رہا ہی نہیں ہے اس فیلڈ میں تو پھر یہ تو میں نے اب کوشش کی کہ پچھلے چار سال سے بقاعدہ اور اب الحمدللہ پاکستان پر میں سیکڑوں میرے شاگرد ہیں جو آپ ملے بھی ہیں کافی سے جن کو بقاعدہ میں نے اس کے اثرار و رموز سکھائے ہیں شیر کیسے پڑھنا ہے انتخاب کیسے کرنا ہے تو ہم تین دن کی ورک شاپ کرتے ہیں ہر سال اور وہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس کے جو ایڈ ونچر کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور اس کے سرٹیفیکیٹ پر ایک سگنیچر میرا ہوتا ہے تو دوسرا پاکستان اسیٹیوٹ آف منیجمنٹ کے جائرکٹر کا ہوتا ہے یعنی ہم اس کو بڑا پروفیشنلی اور بڑا اچھے پروفیشنل محول میں بچے بھی بچیاں بھی اب تو سنکڑوں علمدللہ شاگرد ہیں جن کو باقاعدہ سیکھتے ہیں جو بچ سے ماشاءاللہ رحیم بھائی پوچھتے ہیں تسلیم بھائی سے پوچھے گا کہ بچپن میں شرارتی بھی تھے کیسی طرح جسی طرح سنجیدہ نظر آتے ہیں تو اس طرح آپ کے نہیں شرارتے تو بچپن کا حصہ ہے بچپن کا حصہ ہے شرارت تو شرارتے تو کرتے تھے اور کوٹ بھی بہت پڑتی تھی میرے والد سے مجھے یاد ہے بہت زیادہ مجھے جو مار پڑی ہے جس بات پر مار جس کو اگر مار کو بہت سپر لیٹیو کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کوٹ پڑھنا جس کو کہتے ہیں وہ اس بات پہ تھی کہ میرے والد صاحب کہتے تھے مغرب کی آزان ہو تو تم گھر ہو ٹھیک یہ ہمارے ہاں ماحول تھا سختی اس طرح کی تھی ایسے معاملات پہ ویسے بہت فرینڈلی تھے لیکن کچھ معاملات پہ بہت سخت نماز پڑھنا اور مغرب کی آزان ہو تو میں اکسر لیٹ ہوتا تھا کھلنے کوتے میں دھیان نہیں رہا اور لیٹ ہو گئے پھر کٹ پڑھ نہیں تو یہ اس بات پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑھتی تھی مار بھی پڑھتی تھی تو سپورٹس میں سے کون سی گیم سپورٹس میں میں کرکٹ بہت کھیلی ہے میں نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے یعنی اچھی کرکٹ کھیلی ہے میں نے بیٹسپن کے سارے میں بولنگ بھی کرتا تھا بیٹسپن کے سارے بیٹسپنگ بھی کرتا تھا تو میں نے کرکٹ بہت کھیلی ہے بہت زیادہ اب تو ٹیم نہیں ملتا ہوگا آہا نہیں اب اس طرح نہیں ملتا میں ابھی بھی کرکٹ کہیں دنیا میں ہو رہی ہو میں فالو کرتا ہوں اس کو ٹھیک اچھا سر دوسرا یہ ارض کرنا تھا آپ سے کہ آپ کی ماشاءاللہ جس طرح کی مصروفیت ہے اس دن مجھے بھی آپ کے ساتھ سادر تھا جس طرح کی مصروفیت ہے فیملی کے لئے سر کیسے ٹائم نکالتا ہے اب دیکھیں جس طرح جو وقت میں گھر پہ ہوں وہ میں پھر باہر نہیں نکلتا فیملی کے ساتھ ہے یا بکس کے ساتھ رات کو وقت گزارتا ہوں یا فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں یعنی اگر اس میں بیچ میں کوئی فارغ اوقات ہیں یا کوئی دن ایسا ہے جو فارغ ہے تو میں پھر وہ گھر پر فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت اچھا قولٹی وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارتا ہوں ماشاءاللہ جو آپ نے عرفان القرآن کا ترجمہ جس انداز میں کیا اور پوری دنیا میں اس کو پسند کیا گیا حضرت شاکل اسلام دکٹر محمد تارو قادری مدازلالی کا تو اس کا ذرا تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ اس کی ریکارڈنگز آپ نے کیس طرح کیونکہ بہت محنت کا کام تھا مجھے تقریباً چھ ماہ لگے تھے جو مجھے یاد ہے چھ مہینے لگے تھے اور یعنی یہ ایک سعادت ہی ہے یہ میری کوشش سے انسان کی کوشش سے نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی سے ہوا کہ یہ میرے حصے میں آیا کہ میں عرفان القرآن کا ترجمہ اور کبل حضور نے خود بہت پسند فرمایا بہت شفقت فرمایی بڑے لوگ ہیں وہ عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے انہوں نے بڑی شفقت فرمای تو اب انشاءاللہ ناظرین بھی دیکھیں گے جو آنے والا وقت ہے وہ تو آوڈیو بکس کا اور آوڈیو سیریز کا جو بکس ہیں ان کو آوڈیو کی شکل میں تو لوگ پڑھتے کم ہیں سنتے زیادہ ہیں وہ آسانی بھی ہو جاتی ہے تو آگے انشاءاللہ پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں زفر بھائی کی بڑے اس پر زفر عشد صاحب کی اس میں بڑی کوشش شامل ہے تو انشاءاللہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے کیونکہ بکس کملا کی بہت زیادہ ہیں تو ان سب کو آوڈیو کی شکل میں لانا یہ ایک وقت مانگتا ہے تو انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں آج کل میں اس کو آپ کے علمے ہے وہ پروجیکٹ انشاءاللہ آج کل میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ جب پیچھے جب لوگ ڈاؤن تھا تو اس میں آپ نے اپنی مسروفیت کو کس طرح آپ نے ٹائم ورہ سمنٹ کیا اس میں آپ دیکھیں باہر تو نہیں گئے بالکل احتیاط اور جو محفل کے لیے پروجیمز کے لیے پون اتے بھی تھے تو میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں تو میں نہیں گیا بالکل اور گھر پر ہی رہ کر آپ میں آپ نے میری لائبری دیکھی ہے اور ان دنوں میں بھی آپ نے دیکھی کہ جس طرح کتابیں وغیرہ جب سب بکری تو میں نے کچھ پروجیکٹ پر آغاز کیا تھا کام اس پر کافی کام بھی کیا اور مختلف جو کلام میں نے اب تک پچیس سال میں جو کام کر رکھا تھا اس کو میں نے ایک جگہ پر کٹھا کیا تو مطلب کافی کام ایسے تھے جو میں نے کوشش کی کہ اس میں کریں تو کوئی کتاب اس طرح کی کوئی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں کتاب اس میں وقت لگے انتخاب تو تیار ہے انتخاب تو تیار ہے یعنی میں نے آپ کو پتا ہے میری پڑھائی میں زیادہ موضوعاتی چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک مصرہ ہے تو اس کی گرہ پر میں نے اس موضوع کی گرا تو میں نے کافی چیزیں علیدہ کی ہیں موضوعات تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کتاب آئے تو وہ بھی ایک اچھی کتاب ہو انشاءاللہ اور ایک اچھا انتخاب ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تو سر آخر میں ہمارے جو بابالعلم کے جو فالورز ہیں ان کیلئے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میرے خیال ہے نامی آپ کا اتنا اچھا ہے بابالعلم تو بابالعلم کے درب پر بیٹھے رہیں ہم بھی بیٹھے رہیں آپ بھی بیٹھے رہیں یہاں سے علم کی خیرات ملتی رہیں اور بابالعلم نے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے کام میں بہت زیادہ نکھار بھی آیا ہے اور ان کے کام میں بہت کمیٹمنٹ شو ہوتی ہے جو بھی یہ بابالعلم پر لے کر آتے ہیں اس میں ان کے دل کی آواز شامل ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں اور بہتری آتی چلی جائے گی تو میں سب کو بہت مبارک باد اور سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگ کے لئے بابالعلم کی تمام ٹیم کے لئے دعا گوں اور سر آکھی رہنبائی بھی بھی تو ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ بالکل میں نے تو کہا ہے کہ جس طرح آپ لوگ بابالعلم کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی وہاں سے بابالعلم کی حضور بابالعلم رضی اللہ عن مولا کائنات کی خیرات کے لئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت شبیہ سار آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیقتی ٹائم دیا جی ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا